محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریم وعالی وعصابی 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 مختلف قصدوں میں جس قرآ اور سور زمن اپنی مقمند اس کے بعد سور مومن کا جس قرآ پرسوں ایڈیزن میں گوا کل ایم سی ایم سی میں دستور براہ جب آورا انشاءاللہ تینوں مسئلیں گواہی تھیں حشر کی قرآلہ انشاءاللہ یہ سکولے پورا ہر مومن ہے یہ نازل ہوئی مکہی رسول نے مکہ میں نازل ہوئی اور رسول نے مدینہ میں نازل ہوئی یہ مکہ میں نازل ہوئی اور یہ سپرت مکہ میں جس قرآ نازل ہوئی ہے اس قرآ مکہ میں حالات یہ تھے اسلام کے حلاف تعلیمات رسول کے حلاف انشاءاللہ انشاءاللہ پرپیانڈیزن میں مہت چلا رہی ہیں سب مدینہ میں پرپیانڈا ہوئی ہیں سب مدینہ میں پرپیانڈا ہوئی ہیں آدمی ہوگا ہے آج دلائے دلائے ہیں اس میں دلائے کم تھے اس لئے اس مکہ کے سیدھ کرنی پرپیانڈا مہت رہا ہے اور آج یہ پرپیانڈا ہوں پوری دنیا میں بڑا ہے جس پرپیانڈا ہوئی ہیں اس کو مدین پینا نہیں رہتا لیکن وہ پرپیانڈا اس طرح ناکام ہوا اور محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربہ حاصل ہوا کہ اس طرح مل ساللہ آج کو پرپیانڈا بھی ناکام ہوا وہ کینڈا ہی ہیں موسیقی 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 اور اس پر کچھ عمل بھی کیا عمل یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز کر رہے تو اقویٰ بن معید ابو معید کہ سردار پہشتہ وہ آیا اور اس نے آپ کی قرآن اپنی چادر ڈالی اور اسے بل دے یہاں تک کہ آپ پہلے دوٹھنے لگا مگر اس سے پہلے کہ اپنی چادر پہشتہ کوئی حادثہ پیش آتا ابو بغر سندھی آگئے انہوں نے پورے قوت سے اس پہ دھکا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر آئے اللہ کی طرح سندہ اس لیے کہ رسول قتل نہیں کیا نبی کو قتل ہونے رسول قتل نہیں کیا رسول کی محادثت جو عمومت پی ہے جو قوم پی ہے وہ تباہ ہوگا بات کر دی چنانچہ رسول تو خیر خود رہے اللہ کی عبادت پہ ہے لیکن وہ قوم اس کے سردار پہ گلے پہ رسی جائے یا گلے پہ چادر ڈال کے بل دینا چاہا اس قوم کا ستھیاناس ہوگا ہے اس قوم کا کوئی فرس دنیا جو کسی حصہ میں نہیں پائے جب وہ مکہ پتا ہوں گا ہے اس کے بعد سے آپ نے اعلان کیا کے احیان سے مشکل کوئی لے رہے گا وہ مشکل اس طرح غائر ہوئی دنیا سے جو ان کا فہنی نام نشان ہوگا ہے وہ قوم کوئی فضاء ہوگا ہے یہ دوسری بات تیجری بات ایک اور تھی خصوات مکہ میں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کے جو حق کے ساتھی دلوں کا پہرہ آدھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات اس رہی لیکن یہ جرت نہیں تھی یہ حمد نہیں تھی یہ کھل کر میران میں آتا ہے اپنی ایمان کچھ بائر ہوگے اس لیے جو زحمت نے جو تکلیم میں جو زید کے مومنوں پر ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر اپنی ایمان نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنی ایمان پر ادار کریں تو اللہ تعالی اس صدت میں رجلوں میں آل حراؤن آل حراؤن کے ایک مومن کا تذکرہ سنایا ہے اس قوم ان لوگوں کو تاکرین کا سبیر انہیں منامت کرے اور وہ کھڑ کر رہنان پڑے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تیسی بات کراؤن کے دربان میں یہ بات ٹیہ ہوئی یا ٹیہ ہو رہی تھی کہ موسیٰ نے صلی اللہ رکھا کر رکھا ہے اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور ساہی نا آدھانے نا ساہی نا آدھانے لوی نا آدھانے ایو حجا کو منا دکھوں کراؤن نے پارلینٹ میں تقریب کی تھی کہ دو جار ہمارے مون میں آگئی ہمارے جنگ 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 محجاب نظر جنگ جنگ مضوع یہ ہے پلانی کی ایڈین کی تمہارے بطن سے تمہارے دو سجد میں نک 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 آگئی وہ ایسا آگئی جنگ تکرون پسلا اور تمہاری آگئی تحصیب کو تحصیب کرن یہ محجاب ہے اس تقریب کے بعد یہ کہہ ہوا کہ موسیٰ کو ضروری حفظ موسیٰ وزیر ربع مجھے موقع دو کہ موسیٰ بلائے اپنے رب کو انہی اغاؤ سجدہ آئے انہی در آئے 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 موسیٰ پسا یا پھر آئے گا دنی میں پسا پسا تو جائے یہ اس نے پیران میں تقریب اس تقریب کے بعد وہ جو کومن تھا آر پیران میں سے ایمان لے آیا آیا صلی رجل مومن ملا پیران پیران یہ کتیوں میں صلی جیکن ایمان لائے محمد سے قسم پسن نہیں اس سے رہا نہیں لائے اور اس نے اس پارلیمنٹ میں متقبیر اور جبار پیران کے دعوار پارلیمنٹ میں کھڑے وقت تقریب مقال رجل مومن ملا آر پیران اور آر پیران مومن نے ایک تقریب کی اور یہ کہا کہ کیا تم اس شخص کو قدر کر دوگے جو یہ کہتا ہے میرا لب اللہ ہے تب تم ملا رجل نہیں شکر اللہ پیر اللہ وہ شخص جو یہ کہا آئے میرا لب اللہ ہے کیا تم اس کو قدر کر دوگے سو وہ مرض برد مومن جزا وہ را اور اس نے اپنی امار کا ادھار کیا اور جاندر تھا کہ اس کی سزا سوائے سفد کے کچھ نہیں یہ تقریب رحیس کے بعد مطلب کرنے رہے لیکن جرد کی حمد کی اس نے اور تقریب حال کی اور رب صدیغ نے جب رسول اللہ کو بچایا وہ عید سے تو آپ یہ عید کرنے تب تم نہ رہن نہیں اپنی لگ کیا کہ محمد کو خطر کرتے ہوئے جن جرم نہیں کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے تو مسکے کے سبلاروں کو یہ بات بتائی گی تم اپنی ایمان لے رہے رہے محمد 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 کم از دو قائل کو پیدا کرو رجی محمد آل فیران نے تاری کی اور فیران لیے دربان میں تقریر کی اور مسیح کے ساتھ دے موسیح کے ساتھ دینے کے بعد اس چخص نے کہا اے اللہ کے بندوں امیت خطر کر دی جاؤ میرا تو جنگی کا آخر تقریر کرسی اور یہ کو چھوڑے کے لیے بس دس قرون محمد لیکن یہ بات میں کسے کہا رہا یاد رہے رہے یاد کرو تم نہیں بات امیت امیت اللہ میں امیت محمد امیت سکر امیت بات اللہ وصیر مل اللہ اور اللہ دہرا اپنے کندور دیکھ رہا ہے کون بچانا چاہے کہ بات 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 اس کے بعد اللہ نے کہا وَوَقَوْ اللَّهُ سَيَّعَانَ ان کی سرادشوں سے اللہ بات اس مل امیت کو بچا دی تو وَوَقَوْ اللَّهُ سَيَّعَانَ مَعَوْلُو وَحَاقَ بِعَالِ لَوَنَسُمُ اللَّا اور بدترین احراب نے آگے 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 وہ تباب ہوں ہے منقر خدا منظر یہ حالات ہیں اس میں مکہ کو بتایا گیا یہ وہ نہیں ہے کہ ایمان چُبھائے رہا غیرت کا تقالہ لیں ہے نینی غیرت کا تقالہ لیں تو بنکر میلان آگ اور محمد صدق صدق سا جو اللہ کی رام نے نکل کر اللہ کی دعو اللہ نے کامل کی عبادت کرتا یا یا رسول بلد ماں اونج لائے یا یا رسول بلد ماں اونج لائے ہے میرے رسول میرے دین کو پہنچاؤ پہلے لب تفل خواب اللہ پہنچا اگر تم نے پہنچایا ہے تو میرے ہاتھ آنے کی ایسال اپنا ہاتھ آنے کی واللہ یا عصر کو من اناس رہا لوگ جو تمہارے نیومن ہیں اسے بچانے مالا پہن ہوں کائنات میری شنگی میں ہوں دنیا پر ایک اصلاف میرا ہے میں تو میں بچانا کو قول نہ سکتا واللہ یاسم کو من اناس انسانی سے میں تو میں بچانا ہوں یہ اللہ امال ہے چنان اسی مکھیے میں پھر لوگ نکلے اور انہوں نے سلمان اپساد دیا مومین اپساد دیا اور پھر اللہ اعلا میں بہت جلد وہ بہت آیا کہ مدینہ میں بدر کے محنان میں ستر کافر و ستر سوزار آئیں گئے خطر کی گئے بری طرح کچھ گئے حد یہ ہے کہ اس کا سب سے منچہ سربا اسے اپو جہل کہتے تھے اس کو خطر کرنے والا کوئی برد نہیں تھا دو ناجوان بچے تھے کہ اس کے لئے بہت آئیں گئے اور انہوں نے پشایا کہ یہ سوزار آئیں گئے یہ سوزار آئیں گئے تو انہوں نے کہا اب بچے ہیں تو انہوں نے کہا اس کا کام دماغ کرنا تو انہوں نے کہا کہ وہ کام وہ سوزار آئیں گئے یہ دو ناجوان بچے تیرہ سال کے پاس آئیں گئے یہ کہتے ہیں کہ تین ہی درہا بھاگے دون انہوں نے گئے آئیں گئے مدر پڑا جکبین انسان بڑی بڑائی سنانچہ آخر میں انہوں نے ناشر پڑی بھی تھی اور یہ گرد نے کاٹی کیا رہی تھی جن مسلکین اکٹی گئی لیا تو اس نے کہا کہ میری گرد ترہا نیچے سے کٹنا چاہاں اس قدر عجیب انسان ساری اپنے ساری سمجھ یہ ایک واقعہ تھی اس میں یہ صورت نہیں اب اس میں بھی آج آیتیں آئیں ہیں اسے سنیئے اور سے اور اتنی نہیں جانا بدل رضی اللہ ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ ان لوگوں کو ان کافروں کو اور مشروں کو مایوس کرو کہہ دو کہ تم جتنی ہی چاہے جاتی کرو جتنا چاہے تم کرو مجھے روح دیا گیا ہے اللہ نے مجھے روح دیا ہے اس بات سے کہ میں تمہارے معمول ہوں پندلین یہ رسول اللہ اللہ نے کہا کہ انہیں معروض کردو کہ تم کتنا نسلن کرو یہ حق ہونے والا نہیں ہے یہ قابلہ شب پڑا آیا تھا رکے گا نہیں مجھے اور اس ملک میں بھی ہم نے دین کی اشارت کا بیڑا اٹھا لیا ہے انشاءاللہ یہ کام کے بڑھنے والا نہیں ہے مسجد پر مسجد ہم تابعیل بستے جائیں تو دین میں آپ پہنچاتے جائیں اور خیرپائی اس ملک کی یہی ہے کہ یہ دین میں تک پہنچائے گا ہم سب خیرپائیں 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 یہی ہے کہ اس ملک کو اللہ کی دین سے آسنا کریں اس لئے کہ بیشارے جہانے دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ تعلیم ہی ہے تائیت کے میدان میں جب آپ کو گھرے سے نکالا گیا اور آیا گیا اور آپ خرم صالح میں رہے ہیں فرشتہ آیا اس نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت سبنات ہے ان لوگوں میں سبنی کرتے ہیں آپ کو گھرے میں گراجے کا اللہ بہت سبنات ہے اگر آپ فرمائے تو میں ابو عبیس اور جبل احمد کی پہاڑیوں کو اٹھا کر ان دونوں کے درمیان تائیت والد پیس جاتا ہے اللہ کے رسول نے گھراتا تھا جانی اندر پونس ہے پر اس نے چھاہ جا ابھی میں نے جالب کا کام ہی کیا ہے بہت سبنات ہے ابھی سے ان کو ماری دے گا اگر یہ ایمان نہیں آئے ان کی اولاد ایمان آئے مرکا ہوں نہیں مرکا ہوں 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 اگر مجھے پہدان سے مرکا ہوں 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 ہم نے پہنچائے یہ حق ہے دین ہے خیرابہ ہے خیرابائی رہے لیں اس دن میں بلائی دنیا ہی دیا آخر سی بھی اس نے ہم دعائی مانگے کہا بنا 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 سب کی خلق بائی لما جالی ومینات اگر ربی پر رحم کی طلب سے میرے پاس کھلی کھلی نیشانیاں واجے واجے ادایتیں کھلی نمی تعلیمات آگئے ہیں وہ اگر کھلی نسلم اللہ علیہ وسلم اور مجھے تجیہ حکم جیا گیا ہے کہ میں فر رحم دلاللہ کا کامل مطیقہ پرمان کریں ہمیں سے ہر ایک دی ارادہ کیا ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے رب کے کامل مطیقے پرمان کریں انشاءاللہ اللہ کے قصور نے یہی ہمیں سکھایا ہے مومد مانس جا کہ رحم دلاللی مجھے یہ حکم دیا آیا انشاءاللہ نے کہ میں مکمل مسلم من کر دکھاؤں رب العشو انشاءاللہ ہم یہی کریں اس کے بعد میں اللہ تعالی نے انسان کی تحلیق کا قصہ رہا ہوں گے اے انسانوں تمہیں اللہ نے مٹی سے پیرا ہوں گے آدم مٹی سے پیرا ہوں گے آدم کی پیرایش کے بعد سممہ من گزفرے پھر انسانی قصر چاہیں گے آدم مانس جاں گے اور پھر بھون سے پانی کی بھون سے انسان پیرا ہوتے چلے گے سممہ من گزفرہ سممہ من آرہ پا پھر گوشت کے ٹوٹلیزم وہ گزفرہ بلتا ہے گوشت کا پھر گزفرہ بلتا ہے سممہ من گزفرہ پھر ہمیں تمہیں روح دیتے ہیں ایک بچھی بیسہ آگا بچہ دے بس بچہ دے بس بچہ بنا کر تمہیں دنیا سے یوں داتے ہیں سممہ من دلو آشد کو کھٹتا ہے جوانے کی قوتوں کو پہنچتے ہیں وہ یوں سوچتے ہیں کہ وہ گنیاں نے انسکائے ہیں اتنی جوانے آجاں ہمت بودی ہوسلا آتا ہے سممہ من دلو مشروحہ سب پڑ جاتی ہیں تم بڑے ہوگے ہیں یہ دوران تمہاری پرگرش کون کرتا ہے سوچو کون ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے ماں کے پرگرش اس کے ذکر کیا ہوا اپران دوسری جگہ کہہنا ہے کہ دیکھو سوچو اور ٹھو کہ ماں کے پیٹھ کے انہینے میں تین پردوں میں پیٹھ کا پردہ رہن کا پردہ ایک چھنی میں بچہ ہوتا ہے یہ تین پردے ہوتا ہے یا ہمارکم کی بودھوں میں پیر ظلماتیں سرا تین پردوں میں تمہیں پیدا کرتے ہیں بتاؤ بہادہ کو کس کا ہوتا ہے وہ جس کی ماں میں جس کی ماں کے پیٹھ میں ماں کے پیٹھ میں بچہ بڑے ہوتا ہے پس ماں کو بھی کوئی جب نہیں ہوتا بچے کی بنانے میں نہ صورت بنانے میں نہ زہانت بنانے میں نہ حافظے میں سسوائیتوں میں نہ زمانہ ہوتا ہے کون داخل ہوتا ہے صرف اللہ داخل ہوتا ہے جو صورت بنانے میں کیا فیرشاں ہم تصمیر تمہاری بناتے ہیں رہن میں جیسی چاہتے ہیں اگر زنا نہیں داخل ہوتا ماں کو تو کسی ماں کا بچہ کارنے میں پڑا ہے داخل ہوتا ہے تین مدھیلوں میں اس بچے کو پائنا کرتا ہے پھر باہر پڑھنے کے بعد سارے پسائے پڑا ہوتا ہے سانس رہنے کی ہوا پائنا رکھتی ہے ماں کی چاہتے ہیں مدود منا رکھتا ہے پھر غیر معمولی محبت دیتا ہے ماں کو اور باپ کو اس بچے کی پڑھنے میں تلکل بے بس ہوتا ہے اپنی باپ بھی نہیں کہ سکتا اپنی ضرورت بھی نہیں بیان کر سکتا اپنی ذہانت کو بسیدت سے ماں باہو سمجھتے ہیں یہ ہو رہا ہوگا یہ کہہ رہا ہوگا یہ مانگ رہا ہوگا اور اس طرح تو اس کا بچے محبت کرتے ہیں ۔ کوئی نیشه کوئی نیشه کوئی اس کے محبت دیں کوئی زندیار کوئی بنا خود دیں مرد بچپن سے بچپن ختم ہو جائے جوانی سے بیلے ر goddamn ہو جائے بڑاپرے سے بیلے رتم ہو جائے کچھ بیدہ ہوتی جاتا ہے کچھ جوانی سے بیلے کو جاتا ہے جو بڑاپرے سے بیلے کو جاتا ہے اور کسی کی مدت فوری ہو جاتی ہے جو اندار نے کو رکھی ہے جو عمر رکھی ہیں ہسیسہاتی ساوری،erasٹر،ساوری ساوری وہ پوری ہو جاتا ہے یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے لائل لغم تاجورم تاکہ اس دنیا کے جن یہ دنیا ایک بکتب ہے ایک یونیورسٹی ہے ایک تعلیم گاہ ایک تحبیت گاہ سمجھانے بھی باتیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کیوں ممکن تھا کہ کسی زمین سے ہم بچوں کو اور انسان کو پیدا کرتے تھے کٹا کوئی اور طریقہ سب سے دیکھئے اطلاف پیدا کرتے ہیں اس لیے تم آپ سے کام لے کر سوچو اس بات کو کہ کوئی ایک غرب ہے جیسا پس کر آیا اور اسی کی بندگی پہنے جائے ہو اللہ حلی رحی و اللہ حلی زندگی پر کسی کا قفضہ ہے من مما حفضہ کسی کا قفضہ نہیں ہے اگر وہ نہ ماننا چاہے زندہ رہنا چاہے آپ نے سنا ہے زندلہ آتا ہے کوئی بچہ نکلا آٹھ کے بعد کوئی نکلا پندلہ دن کے بعد زندہ نہیں ہے اللہ نے نہیں مارنا چاہے حرات ملیت سے دیئے اور کوئی مارنا چاہے تو کچھ بچا نہیں سکتا اللہ نے کچھ بچا ہے تو کوئی بچا ہے یوہی 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 کی موت میں اسی کی قفضن ہے زندگی کی اسی کی قفضن ہے کہ راہ دام راہ میں نمائے اکرام کرتے ہیں اس کا مہمنا یہ ہے اللہ راہ کہ جب کچھ اسی چیز کے فیصلہ کرنے لیتا ہے تو اسے سامان نہیں مہیئے کرنا پڑھا ہم امارات پر آتے ہیں کہ کچھ اسی چیز کے اکرام کرنے پڑھا اللہ کو کچھ اسی چیز کے اکرام کرنا نہیں ہوتا انمائے حقور لہو کن فیابون وہ صرف کہتا ہے ہو جاؤ اور چیز کے یہ آنے جائے کم حشر کے میدان میں وہ کہے گا کہ ہو جاؤ وہ دن انساء اللہ آنے پڑھا اس طرح اس دنیا کو اس پہلا کیا اس طرح اس دنیا کو اس میدان کرسکتا ہے اللہ آمدہ آنا کم حسف دنیا کوئی کن پڑھا توی پڑھا